اسلام علیکم ویلکم ٹو آشا ریسپیز آج میں آپ کو پوریوں کے ساتھ کھائے جانے والی آلو کی بھجیہ یا آلو کی ترکاری کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ریسپی دینے جا رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہت مزیدار سی آلو کی ترکاری یا آلو کی بھجیہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اس کی ریسپی دینے جا رہی ہوں یہ وہ بھجیہ ہے جو ہم پوری وغیرہ کے ساتھ یا کچھوڑی وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں پانچ میں نے میڈیم سائز کے آلو لے لی ہیں آلو میں نے بوائل کر لی ہیں آپ چاہیں تو کٹ کر باب میں بھی بوائل کر سکتے ہیں ایک میں نے ٹیماتر لیا تھا میڈیم سائز کا چھوٹا چھٹا سا میں نے اس کو کٹ لیا ہول سپائنزز میں 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 نے تین سے چار ثابت لال مرچ لی ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس لمبی والی لال مرچ ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ والی اویلیبل تھی تو میں یہ یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں کربنجی جائے گی ثابت ثابت زیرا لی ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میتھی دانا اور ہاف ٹی سپون اس میں ثابت دھنیا یوز کر رہی ہوں ان کو میں الگ سے جو لال مرچے ان کو نکال کر ان باقی چار چیزوں کو میں کونڈی کے اندر چھوٹ تھوڑا تھوڑا سا کوٹوں گی ان کا اپنے پاورڈر ہی بنانا دردرہ سا رکھنا پسے میں سپائسز میں ون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون نمک اور بلکل میں نے ون فور ٹی سپون کارا نمک لیا ہے اس سے زائیکہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے بوجیا کا حضم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس طرح سے ریسپیز کو تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آلو کو موٹا موٹا سا میش کر لیں بہت زیادہ نہیں پیستا آپ نے آپ چاہیں تو ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہاف آلو ثابت رنے چاہیے اور ہاف جو میش ہو جانے چاہیے تو اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں بس اس طرح سے رکھیں گے اس کو سائٹ کر دیتے ہیں چار ہول سپائسز میتھی دانا، کرونجی، زہیرہ اور ثابو دھنیا تھوڑا تھوڑا سے ان کو موٹا موٹا سا کوٹ لوں گی میں تازہ کوٹنے کا بہت زیادہ اچھا زائدہ آتا ہے کارہ کس مٹا مل ہے پڑاں مل اللے اگر کچھ سے زیادہں میگرے فٹھیں گا بس اس طرح سے آپ نے اس کو دردر حصہ کرنا ہے زیادہ موٹا مل کچھ است پہنے ہمارا گرم ہوگئے ۔ ٹو ٹو ٹری ڈیبل سپون آئل ڈال دیں زیادہ نہیں ڈالنا آئل ہم نے زیادہ آئلی بوجیاں نہیں بنتی ہے پھوڑیوں کے ساتھ جو کھائی جاتی ہے آئلی گرم ہوگئے ۔ ساتھ ہی ثابت میچے ڈال دیں تھوڑی زین کو سوتے کریں مرچے تھوڑی تھوڑی سوتے ہونا شروع ہو گئی ہے ساتھ اس پہ ٹماٹر ڈال دیں کیونکہ ٹماٹر ہم میچ کیے میں نہیں سکتا رہے ہیں تو ٹھوڑا سا ٹینڈر ہونے میں ٹائم لیتے ہیں ہی میں یہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں جو ہم نے موٹے موٹے کوٹ لیں وہ ڈال دیں ہم نے موٹے کوٹ لیں وہ ڈال دیں ہم نے موٹے کوٹ لیں وہ ڈال دیں تمام سپائسز ڈال دیں مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا بھونے والووں کو اس کے بعد تقریباً یہ فل کپ جو ہے بھرگے میں نادو کی پانی کا ملتے ہوگی ہے لہذا میں ہم نے گریوی اس کی رکھنی ہوگی تو رکھیں گے پہلے ہم توڑا سا فانی میں اس کو پکائیں گے کیونکہ آلو جو ہے وہ آلوی خاصی طرح سے ٹینڈرے ہیں پکے ہوئے ہیں تو بس ہم نے اس کی اس گریوی اسی بنا دی ہیں پانی راغ میں آلو کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی بزار کی بھجیہ کی شکل ہوتی ہے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے بہت ہی سمپل سی بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے کوئی نبا چھوڑا اس کا کام نہیں ہے لیکن آپ نے چیزیں پہلے سے پیپیئر کی ہو تو بہت جلدی ریسپی کی آلو ہوتی ہے اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا پانی میں آر ایٹ کروں گی جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہوگی ہم رکھیں گی کیونکہ جون جون یہ پکتا جائے گا تون 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 یہ ٹھیک ہوتی جائیں گی تو پھل آرین کو بہائر آنے دیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں آلو کو مارے پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی تھک سے ہو گئے ہیں بس آپ میں نے اس کی میڈیم سے گریوی بنانی ہے جیسے بزار کی ہوتی ہے پانی ڈاغ میں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو چھ سات منٹ کے لیے میں دم پہ رکھوں گی اتی دیر میں جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہوگی وہ بھی تیار ہو جائے گی تو پھر ہمارے اس کو ڈھپ دیتے ہیں جیسے ہی گریوی سی بنتی ہے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں لٹ دے دیں اور لو میڈیم لو کر دیں فلیم اس کے بعد دیکھتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ہماری بجیہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کافی اتک بڑھائے ہو گیا ہے تھوڑا سمیں دھنیا ڈالوں گی یہ اپسنر ہے اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو بے شک مت کریں اس کے بغیر ہی بہت اچھی لگے گی لیکن دھنیا سے زائقہ اور زیادہ انہائس ہو جاتا ہے بہت مددار سی کشپواتی ہے ہماری آلو کی ترکاری یا پھوڑی کے ساتھ کھانے والی آلو کی بجیہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کی ریسپی تیار ہے میں اسے ڈی شاپ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ بہت مددار سی اور ہیلڈی سی ریسپی آپ کو پسند آئیں گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل آشہ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگلے اس بھی تک کے لیے اللہ حافظ